منافقت کی سیاست ہے پنجاب کا علمیہ ہے اور مونس الائی کی گرفتاری ہے یہ تین معاملات ہیں اور منافقت کی سیاست عمران خان صاحب کی جو کبھی کہتے ہیں کہ فوج کو غیر جانبدار رہنا چاہیے کبھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اور جب فوج نیوٹرل رہتی ہے تو عمران خان صاحب کو تکلیف ہوتی ہے اور فوج جب جانبداری کا مظاہرہ کرتی ہے تو عمران خان کو تکلیف ہوتی ہے اور پھر فوج کو کہتے ہیں کہ جی اپنے کام سے کام رکھیں سیاسی معاملات میں مداخلت نہ کریں بڑی دلچسل صورتحال ہے نا منافقت یعنی انتہا کی منافقت اگر ادھر فوج جاتی ہے تو بھی پریشانی ادھر جاتی ہے تو بھی پریشانی درمیان میں رہتی ہے تو بھی پریشانی عمران خان صاحب چاہتے کیا ہیں فوج سے یہ معاملہ ہے کیونکہ آج عمران خان صاحب کے جو اپنا اپنر بیٹسمن ہے انہوں نے چھکے چھوکے مارنے کی کوشش کی ہے عمران خان صاحب خود بھی بولیں اور اب وہ سیاست سے دستمردار ایسی باتیں کر رہے ہیں جیسے وہ سیاست نہیں کچھ اور کرنا چاہ رہے ہیں اور پھر معاملہ پنجاب کا تو میرا خیال ہے آغاز پہلے کی طرح پنجاب سے اور پھر مونس علاہ کی گرفتاری والا معاملہ بڑا دلچسپ ہو گیا ہوا ہے وہ اس پر سارے حقائق کھل کر سامنے آگئے ہیں اور لگی ہو رہا ہے کہ توتے کو پکڑ کر اور پرویز الہی صاحب کی جان ہے نا پرویز الہی صاحب کی ظاہر ہے بیٹوں میں جان ہوتی ہے انسان کی تو مونس علاہی کو کابو کر کے پرویز الہی کو کابو کرنے کا منصوبہ ہے لیکن مونس علاہی صاحب کے لیے یہ جو جال تھا یہ جو پنجرہ تھا یہ جو کڑکی تھی کس نے تیار کی تھی یہ سارا معاملہ تو پہلے پنجاب کا معاملہ آج پنجاب اسمبلی کا بجٹ پاس ہو گیا شرمناک مناظر پنجاب کے اسپیکر کو غیر فعل کر کے بجٹ کا اجلاس ہوا اور غیر فعل کرنے کے ذمہ دار پتا تھے خود اسپیکر تھے ایک عمل ہوتا ہے ایک رد عمل ہوتا ہے جتنا گندہ ہوتا ہے رد عمل جو ہوتا ہے وہ اس سے بھی زیادہ گندہ ہوتا ہے کیونکہ اگر عمل ہو غیر سیاسی اور رد عمل بھی غیر سیاسی ہو تو ظاہر ہے پھر گندہ ہی ہوتا ہے تمہاراں وہ ہوا لیکن اس کا ultimate جو result ہے وہ یہ نکلا کہ پنجاب میں آج تاریخ میں پہلی بار دو اجلاس ہوئے پنجاب اسمبلی کے ایک اجلاس جو گورنر نے کال کیا تھا بجٹ اجلاس گورنر کال کرتے ہیں اور گورنر کے کیونکہ وہ special session ہوتے ہیں اور وہ وہ گورنر کے کال کرنے پر ڈپٹی سپیکر پنجاب اسمبلی سردار دوسمون مزاری کی زیر سردارت ہوا عویس لغاری نے بجٹ پیش کیا حمزہ شہباز اپنے پورے حکومتی اتحاد کے ارکان کے ساتھ بجٹ میں موجود اجلاس میں موجود تھے ایوان اکوال میں اجلاس ہوا اور دوسرا اجلاس پرویز الہی کی زیر سردارت صوبہ اسمبلی کی بلڈنگ میں ہوا اب صوبہ اسمبلی کی بلڈنگ میں ہونے والے اجلاس میں پرویز الہی انہم نوا تھے لیکن باقی جتنا اسٹاف تھا اسمبلی کا کیونکہ اجلاس چلانے کے لیے اسمبلی سیکریٹریٹ کا اسٹاف اسمبلی سیکریٹری اور دیگر جو لوگ ہوتے وہ بھی ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہوتے ہیں اکثر کہ اوپر اسپیکر صاحب بیٹھے ہوتے ہیں بڑی کرسی پر اور نیچے اسپیکر کے نیچے ایک ٹیبلے لگی ہوتی ہے اور وہاں پر اسمبلی کا اسٹاف بیٹھا ہوتا ہے تو ظاہر ہے وہ بھی ایک ضروری حصہ ہوتا ہے اجلاس کا تو وہ پرویز الہی صاحب کے اجلاس میں وہ نہیں تھا کیونکہ پرویز الہی کے حرکتوں کی وجہ سے ان کے کارناموں کرتوتوں کی وجہ سے کارنامے نہیں کرتوتوں کی وجہ سے اسمبلی کے اختیارات جو ہیں وزارت قانون کے حوالے کر دیئے گئے تھے آرڈینرز جاری کر دیا گیا اور اس کے بعد پھر غزارت قانون سے آنے والا آرڈر جو ہے اسمبلی اسٹاف ماننے کے پابند تھے وزیراعال اس پر اختیارات ختم کر دیئے گئے آرڈینرز کے ذریعے اور وہ سارا اس کا اصل جو ذمہ دار ہے وہ پرویز الہی ہیں اب جو میں نے پہلے بھی گزارش کی نا گندے عمل کا رییکشن اگر جس طرح دیا جائے گا تو وہ بھی گندہ ہوتا ہے لیکن بنیادی ذمہ داری تو اس عمل کی ہوتی ہے تو بہرحال تو یہ تاریخ نے آج دیکھا کہ پنجاب میں دو اجلاس ہوئے اب ایک اجلاس میں بجٹ پیش ہوا اور دوسرے اجلاس میں قرارداد اور قرارداد پیش کی ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ نے اور یہ قرارداد پیش کی گئی عطا تارڑ کے خلاف اور عطا تارڑ نے ایک غلط حرکت کی تھی ایک غلط نامناسب اشارہ کیا تھا اجلاس میں ایک ہاتھ میں آئین کی کتاب اٹھائی ہوئی تھی پہلے دن کا جو اجلاس تھا اسمبلی کا تیرہ جون کا جو اسپیکر نے نہیں ہونے دیا پھر کل بھی نہیں ہونے دیا تو پہلے دن کے اجلاس میں جب اسپیکر نے کہا دا گئی یہ تارڑ تو اسٹینجر ہیں وہ ان کو نکال دیں ایوان میں کیوں آئیں حالانکہ وہ غلط کر رہے تھے اسپیکر صاحب رولنگ دے دیں تو ایک الگ کہانی ہے اسپیکر کی رولنگ پھر وہ اب تو خیر چیلنج بھی ہو سکتی ہے اب تو اسپیکر قومی اسمبلی اپنا وہ جو ہے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ جو تھی تیری قدم اعتماد اڑانے والی اس رولنگ کے اوپر سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ گیا لیکن خیر وہ رولنگ تو ایک غیر آئینی عمل کی وجہ سے تھی تو بہرحال تو اسپیکر نے بعد میں رولنگ بھی دے دی تھی تو ایک ہاتھ میں انہوں نے اٹھایا ہی تھی آئین کی کتاب عطا تارڑ نے اور دوسرے ہاتھ سے گندہ سا اشارہ کیا تھا تو جس کی وجہ سے ظاہر ہے انہوں نے ان کا اچھی خاصی ان پر تنقید بھی ہوئی اور بعد میں عطا تارڑ نے اس پر معافی بھی مانگی اچھی چیز یہ ہے کہ آپ اگر غلط کام کر جائیں تو معافی مانگ لیں پرویزلائی صاحب کو یہی کرنا چاہیے تھا غلطی کر گئے تھے تو معافی مانگ لے تھے معافی نہ مانگتے اجلاس ہونے دیتے کل جب ان کو پتا چلا کہ یارب گورنر جو ہے انہوں نے اجلاس منسوخ کر دیا ہے اور اب ان کے اختیارات چھینے جا رہے ہیں اب وہ اسپیکر بے ڈنگ ان کے پاس دانتوں کے بغیر اسپیکر ہے تو پھر جب دانت نکل جائیں کانون جب دانت نکال دے تو اس کے بعد پرویزلائی صاحب پچتائے تو تھے لیکن پچتانے کا کیا فائدہ تو ہوا یہ کہ پھر انہوں نے کل رات کو پھر اجلاس بلالیا اور اجلاس میں بیٹھ گئے آ کر جب گورنر نے اجلاس منسوخ کر لیا اور انہوں نے کہا کہ جی اب وزیر خزانہ جویں بجٹ پیش کریں تو بھائی یہ کام پہلے کر دینا تھا لیکن تماشا بنانے کے بعد صوبے کا صوبے کے عوام کا صوبے کے اسیمبلی کا صوبے کے جمہوریت کا بلکہ پوری جمہوریت کا پارلیمنٹ کا تماشا بنانے کے بعد کل رات کہہ رہے تھے کہ آئیں اور بجٹ پیش کریں تو ان کو بتا دیا گیا کہ نہیں جی اب آپ اجلاس کی صدارت کر ہی نہیں سکتے کیونکہ اجلاس منسوخ کر دیا گیا گورنر کا بلائیا ہوئے اجلاس تھا گورنر نے منسوخ کر دیا آپ کا اختیار نہیں تھا تو لہٰذا پھر آج انہوں نے وہ ایک الگ سے اجلاس بلائیا گورنر کا بلائیا ہوئے اجلاس الگ سے ہوا سپیکر کا بلائیا ہوئے اجلاس جو ہے جس کو وہ آئینی اور قانونی کہہ رہے تھے اس اجلاس میں صرف ایک چیز ہوئی اور وہ یہ ایک قرارداد پاس کی گئی پیش کی گئی اور پاس کی گئی عطا تارد کے خلاف وہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے پیش کی اور اس کے علاوہ غیر آئینی قرار دیا گیا جو اجلاس جو اپنا گورنر نے طلب کیا تھا اور جس میں بجٹ پیش کیا گیا تو یہ ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا تھا اور ہم نے ماضی میں دیکھا ہوا ہے مشرف کے زمانے میں جب اجلاس اپنا اپوزیشن احتجاج کرتی تھی تب پرویز الہی وزیر اعلیٰ تھے تب بھی یہ ہوا تھا کہ اپوزیشن کی پابندی لگا دی تھی اپوزیشن کے داخلے پر حکومت نے اس وقت جو اس پر کرتے ہیں ساہی صاحب تھے میرا خیال ہے تو انہوں نے پابندی لگا دی تھی تو اس طرح کے کام معاملات ہوتے رہتے ہیں نواز شریف صاحب کے زمانے میں سندھ کی جو حکومت تھی لیاقت جتوئی کی وہ حکومت محتل ختم کر دی گئی تھی برطرف کر دی گئی تھی اور پھر صوبے میں گوسلی شاہ صاحب کو وزیر اعظم کا مشیر مقرر کر کے برائے امور سندھ مقرر کر کے اور صوبے میں گورنر راج طرز کی ایک چیز لگا دی گئی تھی اور صوبہ اسیمبلی محتل کر دی گئی تھی تو اس وقت صوبہ اسیمبلی کے اجلاس سیڈیوں پر ہم نے ہوتے دیکھے اس وقت وہ تھے اپنا جلال محمود شاہ ڈپٹی سپیکر تھے اور انہوں نے اپنے ارکان کو کہہ دیا تھا کہ آئیں اور سیڈیوں پر اجلاس کرتے تھے وہ تو وہ ایک علامتی چیزیں ہوتی ہیں لیکن اب یہ پریکٹیکلی نظر آیا کہ جو سپیکر ہیں وہ بیٹھے ہوئے الگ سے اجلاس کر رہے اور ڈپٹی سپیکر کے اوپر حملہ کروایا گیا ایوان کے اندر وہ جو اجلاس کر رہے تھے اس پر حملہ تین اپریل کو ان کے اوپر پریکٹیکلی چھے اپریل کو پریکٹیکلی حملہ کروایا گیا گنڈے آئے ایوان میں اور آ کر ان پر ان کی مارک اٹھائی کی ان کے بال نوچے پتہ نہیں کیا کیا عرکتیں کی گئی تو یہ بارہ شرمناک مناظر تھے اور آج میں نے آج صبح والا جو ویلوک کیا تھا میں نے اس میں کہا تھا کہ تاریخ رقم ہوگی تاریخ تو رقم ہوئی لیکن شرمناک تاریخ رقم ہوئی اب میں آتا ہوں جی منافقت والی سیاست کا معاملہ کل ڈی جی آئی ایس پی آر نے کامران شاہد کے ساتھ پروگرام تھا اس میں اصل کیس جو تھی ریزن تھی ہوتا ہے نا کہ ایک وجہ ہوتی ہے آنے کی تو وجہ تو بیسیکلی وجہ تھی پرویز مشرف صاحب کی کیونکہ کامران شاہد نے اس سے پہلے ٹویٹ کیا تھا کہ پرویز مشرف کو لانے کی تیاری ہو رہی ہے پاکستان واپس اور اس میں ان کا ادارہ جو ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ واپس آئے اور حکومت بھی اس میں اس کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا اس طرح کا انہوں نے ٹویٹ کیا تھا اور اس کے بعد پھر کل انہوں نے اپنے پروگرام میں لیا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کو تو سایر ایک بات کھولنی تھی ایک ڈسکشن کھولنی تھی تاکہ ایک چیز قوم کو حضم کروانی ہے نا جو لوگ سمجھتے تھے کہ پرویز مشرف کے ساتھ نہ ہو تو ان کے لیے ایک میسیج تو جانا تھا تو اس کے لیے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب آئے تو باقی باتیں بھی ہوئی مشرف حالہ معاملہ تو انہوں نے ڈسکس کی آئی لیکن باقی معاملات جو ہے پھر سوال تو ہوتے ہیں پھر سوال ہوا کہ یہ جو امریکی سازش والا معاملہ عمران خان صاحب نیشنل سیکیوریڈی کمیٹی کے دو اجلاسوں کے بعد بھی کہہ رہے ہیں کہ جو امریکی سازش تھی اور ان کی حکومت جو امریکی سازش کے نتیجے میں ختم کی گئی تھی اور پھر سرویسز چیف جو ہیں انہوں نے بیٹھ کر میٹنگ میں کہا کہ ہاں سازش ہوئی تھی جو امران خان بھی کہہ رہے ہیں شیخ رشید بھی کہہ رہے ہیں اور روزانہ کی بنیاد پر وہ تقریریں کرتے تھے آج کل امران خان ذرا امریکی سازش سے بہت پیچھے اٹ گئے ہیں کیونکہ ادارے کا جب پریشر آ جاتا تو پیچھے اٹتے ہیں لیکن بہرحال تو اب اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک چیز کھل کر سامنے آگئی کہ امران خان صاحب کو جھوٹا قرار دیا جا رہا ہے ظاہر ہے مطلب یہی ہے نا امران خان کہہ رہا ہے میرے خلاف امریکی سازش ہوئی ہے اور امریکی سازش کو پاکستان کے تمام افواج کے سربراہن اور بشمول جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی بشمول ڈی جی آئی ایس آئی سب نے تسلیم کیا کہ ہاں میری حکومت امریکی سازش کے تحت ختم کی گئی ہے تو اس کا ایک تو چودہ اپنیل کی پریس کانفرنس آگئی تھی انہوں نے چودہ اپنیل کو پریس کانفرنس کر کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا تھا کہ جی کوئی سازش نہیں ہوئی تھی سازش کا لفظ نہیں ہے اگر سازش کا لفظ ایلامی میں نہیں ہے تو پھر سازش نہیں ہے یہ انہوں نے کہا تھا کھل کر کہا تھا لیکن بارحال کامران شاید نے جو سوال کیے ان سے تو انہوں نے پھر سوال کا جواب دیا اور انہوں نے کہا کوئی سروس شیخ رشید صاحب غلط کہہ رہے ہیں کسی سروس چیف نے اور کسی اور وہ جو تھے جوائنٹ چیف آف سٹاف کومیٹی کسی نے بھی اور ڈی جی آئی ایس آئی کسی نے بھی نہیں کہا کہ سازش کے ثبوت ہیں کسی نے نہیں کہا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ کسی کام پر لگے ہوتے ہیں چوبیس گھنٹے ملکی سلامتی کے اوپر اور اگر یہ سازش تھی تو ظاہر ہے ملکی سلامتی کے خلاف تھی تو ہمارے ادارے کسی بھی ایسی کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیتے اگر ایک سازش ہوتی تو وہ ناکام ہو جاتی تو کوئی سازش نہیں تھی ایک سیاسی عمل تھا ایک جمہوری عمل تھا اس طرح کیونہ نے بات کر کے مطلب یہی تھا کہ عمران خان صاحب جھوٹ بول رہے ہیں اور مطلب یہ تھا کہ عمران خان صاحب اب یہ جھوٹ بولنا بند کر دے تو عمران خان صاحب اب خود یہ نہیں کہہ رہے ہیں اب خود آج بھی میں ان کا خطاب سن رہا تھا منافقت سے بھرپور خطاب منافقت سے بھرپور میں منافقت سے بھرپور بار بار کہہ رہا ہوں وہ خطاب انہوں نے اپنے ایگزیکٹیو کانسل سے اجلاس سے خطاب کیا تھا اس میں بھی انہوں نے آج امریکی سازش کا ذکر نہیں کیا لیکن اس سے پہلے شیری مزاری اور اصد امر نے پریس کانفرنس کی اس میں انہوں نے مشورہ دیا باقی جو باتیں کی ہیں پرانا ریکارڈ انہوں نے بتایا کہ جی وہ ایک رائے تھی اور اس طرح کے معاملات تھے اور ہم نے تو وہ سائفر جو تھا وہ سامنے رکھ دیا تھا اس کے اندر کھل کھلے الفاظ میں لکھا ہوا تھا کہ اگر آپ نے ریجیم چینج نہ کیا امران خان کے خلاف تیرے قدر میتماد کامیاب نہیں ہوئی تو پھر پاکستان کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے نہیں رہیں گے وغیرہ وغیرہ اس طرح کا جو انہوں نے ایک بیانیاں ڈھکو سلاسہ بنایا ہوا ہے وہ انہوں نے بتایا اور بتانے کے بعد انہوں نے یہ بھی کہا کہ جی ڈی جی آئی ایس پی آر کو اس طرح کے سیاسی معاملات میں تشریح کرنا ضروری نہ سمجھیں یہ فوج کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور بار 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 تشریح کرنا ضروری نہ سمجھیں یہ فوج کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اور ملک کے لیے بھی اچھا نہیں ہوگا اب یہ بات کہہ سکتے ہیں اشد عمر صاحب جنرل عمر صاحب کے صاحب زادے لڑ لے یہ تو فوج کو یہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا اب معاملہ یہ ہے کہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے جس کی وضاحت بی جی آئی ایس پی آر نے کی ہے میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے کہ اگر میرے اوپر کوئی مسلسل یہ الزام لگائے گا یا مجھے کوٹ کرے گا میرا حوالہ دے گا کہ جی امداد سومروں نے فیلام بندے کے لیے یہ بات کی ہے تو جب میں اس کی وضاحت کروں گا کہ بھئی میں نے نہیں کی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں اس کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہوں میں صرف اپنی پوزیشن کلیر کر رہا ہوں کہ بھائی نہیں میں نے یہ بات نہیں کی اب سیاست میں مداخلت کیا ہوتی ہے دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں مداخلت آر ٹی ایس بٹھانا سیاست میں مداخلت سیاست میں مداخلت کیا ہوتی ہے چھے مہینے مصبت ریپورٹنگ کریں یہ ہوتی ہے مداخلت سیاست میں مداخلت کیا ہوتی ہے جی حکومت جو ہے اس کے خلاف کسی قسم کی کوئی کیمپین نہیں چلے گی سیاست میں مداخلت کیا ہوتی ہے نواز شریف کو سزادلوا دو آسوزرداری کو جیل میں ڈلوا دو مریم نواز کو جیل میں ڈلوا دو عمران خان صاحب کو بتا دو کہ آپ دس سال کے لیے آئے ہیں یہ تھا نا یہ پلان تھا تو یہ تھی سیاست میں مداخلت یہ سیاست میں مداخلت نہیں ہے یہ سیاسی معاملہ نہیں ہے یہ معاملہ ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے خلاف جو عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اب کہہ نہیں رہے عمران خان صاحب کیونکہ امریکی سازش والا بیانی اب تیزی کے ساتھ عمران خان صاحب اس سے پیچھ اٹیں گے اب عمران خان صاحب نئی چیزیں قوم کے سامنے بیچنے شروع ہو گئے ہیں تو اس پر بھی میں آتا ہوں جو انہوں نے خطاب کیا تھا اور اس کے بعد پھر مونسلائی والا معاملہ بڑا دلچسپ ہے تو عمران خان صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے تھے ان کا یہ موقف تھا کہ جو نیشنل سیکیوریڈی کمیٹی کے اجلاس میں تمام سرویسیز چیف نے کہا کہ ہاں سازش ہوئی ہے انہوں نے اس الزام کی یا انہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا جو میں کہہ رہا تھا اب اس کی وضاحت کون کرے گا اس کی وضاحت حکومت نے کی اس حکومت نے نیشنل سیکیوریڈی کمیٹی کا اجلاس بلانے کے بعد اس کا جو پریس لیز آیا تھا اعلامیہ آیا تھا اس اعلامیے میں اور پھر وزیر داخلہ رانہ سناولہ وزیر دفاع خواجہ عاصف صاحب جو اس ویٹنگ میں موجود تھے انہوں نے کہا اور پھر دیگر جو موجود تھے انہوں نے کہا کہ جی کوئی سازش والی بات نہ پچھلے اجلاس میں نیشنل سیکیوریڈی کمیٹی کے اجلاس میں سرویسیز چیف نے مانی تھی نہ اب مانی ہے تو حکومت نے تو وضاحت کر دی لیکن اس کے باوجود عمران خان صاحب کہہ رہے تھے اور چیخ رشید صاحب اسلزل کہہ رہے تھے کہ سرویسیز چیف نے چیف آوارمی سٹاف جوائنٹ چیف آوارمی سٹاف کمیٹی ڈی جی آئی ایس آئی ائر چیف نیویل چیف سب نے کہا کہ یہاں سادش ہوئی ہے تو پھر اس کی وضاحت کس نے دینی تھی اپنی پوزیشن کس نے کلیئر کرنی تھی کیونکہ یہ مطالبہ سیاستدانوں کی طرف سے اس وقت بھی جب عمران خان حکومت میں تھے کیا گیا تھا کہ فوج کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی بلاول بھٹو زرداری نے نیشنل سیکیوریڈی کمیٹی کی میٹنگ کے فوراں بعد ٹوئٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ فوج کو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی ہوگی بعد میں نواز شریف صاحب نے بھی مطالبہ کیا مریم نواز نے بھی کیا مصطویٰ نواز کھو کر فوراں ریکارڈ پہ ہیں انہوں نے بھی کیا تھا تو سب سیاسی قوتوں نے مطالبہ کیا تھا کہ فوج اپنی پوزیشن کلیئر کرے کہ کیا عمران خان صاحب کا جو بیانیاں ہے کہ جی نیشنل سیکیوریڈی کمیٹی میں انڈوس کیا گیا ہے ان کے اس الزام کو ان کے اس تصدیق کی گئی ہے تو کیا ہے ٹھیک ہے تو فوج کو تو اپنی اور پھر بار بار ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے ایک جھوٹ کو بار بار پھیلایا جا رہا تھا تو فوج کو تو اپنی پوزیشن کلیئر کرنی تھی لہٰذا یہ تو سیاست میں مداخلت نہیں ہے عمران خان صاحب نے آخری جو انٹریو اب تک کا انہوں نے دیا تھا محید پیرزادہ کو اس میں ایک عمران خان صاحب کا جملہ ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سوال ہوتا ہے میں منافقت اس وجہ سے کہہ رہا ہوں عمران خان صاحب کی منافقت کی سیاست سوال ہوتا ہے کہ جی آپ لانگ مارچ کب کریں گے دوسرا پاور شو کب کریں گے تو جواب ہوتا ہے کہ ہم فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں قوم فوج کی طرف دیکھ رہی ہیں اور ہم سپریم کورٹ سے بھی فیصلہ لینے جا رہے ہیں سپریم کورٹ فیصلہ دے گی ہم اس کے بعد یعنی فوج میری تعاون مجھ سے کرے میرے مدد کرے لانگ مارچ میں اس حکومت کے خلاف اور اس کے بعد پھر میں نکلوں گا لانگ مارچ کرنے کے لیے اس کے بعد میں باہر آنگا تو یہ تو عمران خان صاحب جب پہلے کہتے تھے کہ جی فوج کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوتا فوج اقتدار میں لے آئی تو کہتے ہیں جی فوج میرے ساتھ ہے ایک صفحے پر ہے جو میں جو عاصف زرداری اور نواز شریف کا فوج اقتدار میں ساتھ اس لیے نہیں دیتے تھے کیونکہ یہ کرم تھے کیونکہ میں اماندار ہوں تو فوج میرے ساتھ ہے فوج حکومت کے احکامات کے پابند نہیں یہ نہیں کہتے تھے فوج میرے ساتھ ہے بار بار کہتے تھے اور بعد ان کے انٹریوز بھی تھے اور تحریک ادم اعتماد سے کچھ عرصہ پہلے تک انٹریوز تھے جس میں نے کہا کہ جنرل باجوا سے بہتر ڈیموکریٹ آرمی چیف تو ہی کوئی نہیں ہے اور پھر جب فوج نے تحریک ادم اعتماد ناکام کرنے کے لئے عمران خان کا ساتھ نہیں دیا اور جب ادارہ نے کہا کہ ہم اے پولٹیکل ہیں ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا ہم اے پولٹیکل ہیں تو عمران خان صاحب پہاڑ پر چڑ گئے پہاڑ پر چڑ کر کہا کہ اے پولٹیکل جو ہوتا ہے اپنا نیوٹرل جو ہوتا ہے وہ جانور ہوتا ہے اچھا اب اب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی فوج کہہ رہی ہے کہ ٹھیک ہے جی عمران خان صاحب نے کہا کہ جی ایک ہوتی نیکی ایک ہوتی ہے بدی اللہ ہمیں نیوٹرل رہنے کی اجازت نہیں دیتا یا آپ نیکی کی طرف ہے یا آپ بدی کی طرف ہے نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے اب عمران خان صاحب نے نیکی اپنی طرف سے طے کیا ہوا ہے خود کو اور بدی طے کیا ہوا اپنے مخالفین کو اب یہاں پر فوج یہ کہہ رہی ہے کہ جی سچ یہ ہے کہ کوئی سازش نہیں ہوئی یا کم از کم نیشنل سیکیوریٹی کمیٹی کے اجلاس میں فوج نے فوج کے سر چیف جدنے بھی سربراہان تھے افواج افواج پاکستان کے اجلاس میں انہوں نے کوئی اس بات کی تصدیق نہیں کی ان کو کوئی شوایط کوئی ثبوت نہیں ملے کہ کچھ ہوئی تھی اپنا عمران خان کے اقلاف سازش ہوئی تھی کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ادارے تحقیقات کرتے ہیں ہر چیز کی اور ہمارے ادارے بہترین ادارے باصلائیت ادار انٹیلیجنس کے انہوں نے تحقیقات کی تھی تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سچ کے ساتھ ہیں تو اب عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ نہیں آپ نیوٹرل ہو جاؤ اب اسد عمر کہہ رہے ہیں کہ آپ سیاسی معاملات میں مت آؤ کیا مطلب سیاسی معاملات بار بار وزاعت مت دو مطلب آپ نیوٹرل ہو جاؤ ارے بھائی وہ نیوٹرل ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں آپ جانور ہو وہ اگر سچ کا ساتھ دیتے ہیں یا جو ان کی نظر میں سچ ہے وہ اس طرف جاتے ہیں تو آپ کہتے ہو کہ جی آپ اپنا اس معاملے میں آپ نہ پڑو تو بھائی اونٹرے اونٹ تیری کون سی کل سی دی بھائی جائے تو کھا جائے یہ عمران خان صاحب کی سیاست ہے میں سن رہا تھا انہوں نے آج کل کنونس کر رہے ہیں کل ایک کنونس ہوا تھا عمران خان صاحب کا راولپنڈی کا راولپنڈی کے کنونس میں ایک ان کے پولیٹیکل ورکر تھے اور وہ ناصف گروہ یا گروہ انہوں نے ایک سوال کر لیا تھا عمران خان صاحب سے اور پھر عمران خان صاحب نے اشارہ کر کے ان کو کٹ پڑوائی تھی پہ لिمٹ ہوتی ہے نا سوال منافقت کی سیاست سے بتا رہا ہوں سوال تھا عمران خان صاحب سے انہوں نے کیا کہ جی یہ جتنے بھی نظریاتی لوگ تھے وہ تو آپ یہاں ہیں نہیں سارے چاپلو صاحب کے آس پاس ہے یہی بات عمران خان صاحب کو کی تھی جب عمران خان صاحب نے بلایا تھا حامد خان صاحب کو تو حامد خان صاحب نے بعد میں اپنا شازیب خانزادہ کی پروگرام میں بتایا تھا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو کہا تھا کہ آپ نے اپنا جو نظریاتی لوگ ہیں ان کو تو آپ نے دور کر دیا تھا آپ نے تو جو آپ کے کانوں میں آ کر کسر کسر کرتے تھے ان لوگوں کو رکھ دیا یعنی چاپلوسوں کو رکھ دیا وہی بات انہوں نے سوچا ہوگا کہ جی اگر حامد خان ٹی وی پر آ کر یہ بات کر سکتے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے عمران خان صاحب کو سامنے بات کی تھی تو پھر میں بھی کر سکتا ہوں بھرے مجمع میں کر سکتا ہوں کوئی سو ڈیٹ سو لوگوں کا کنونچن تھا اس میں کے پی کے ہاؤس میں اس میں انہوں نے سوال کر دیا اور پہلے ان کو روکا جا رہا ہے روکا جا رہا ہے عمران خان کہہ رہا ہے نہیں بولنے دو بولنے دو وہ بولتے اور اس کے بعد وہیں عمران خان صاحب کے سامنے ان لوگ ان کی چھترول کرنا شروع ہو جاتے ہیں بیچارے کو مارتے لکتے لاتے گھس بھوسے مکے پتہ نہیں بیچارے کو کئی ادھر سے چپیڑ آ رہی کبھی ادھر سے چپیڑ آ رہی ہے اور گنڈا غردی ہو رہی عمران خان صاحب کے سامنے اور عمران خان اس کو انجوائے کر رہے ہیں ایک طرف عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں کہ جمہوریت ہے جمہوریت میں سوال کیا ایک اپنے کارکن نے جس کو اجلاس ہوا بلایا گیا تھا تو اس کو جوتے مروانہ شروع کر دیئے اور آج عمران خان صاحب نے جو کانسل کا اجلاس ہوا ہے اس میں عمران خان صاحب نے شروع کیا کہ ہم سیاست نہیں کر رہے ہم تبلیغ کر رہے ختم کیا کہ ہم سیاست نہیں کر رہے ہم تبلیغ کر رہے تیار رہے میں کال دوں گا پھر باہر نکلنا ہے اور درمیان میں ٹوٹل ایک بات کی عمران خان صاحب نے کہ خوف ختم کرنے خوف پھر وہ بتاتے ہیں مختلف مذہبی حوالے دے کر کیونکہ اب عمران خان صاحب کہتے ہیں میں تبلیغ کر رہا ہوں تو مذہبی حوالے ہی دیں گے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ خوف نہیں ہونا چاہیے نہ پیسے کا خوف نہ رزق کا خوف نہ طاقت کا خوف نہ موت کا خوف لوگوں کو کہہ رہے ہیں یہ خوف آپ اتار کر آپ میدان میں اترے اور اپنا خوف گرفتاری کا خوف اپنا خوف بنکر سے نکلنے ہی رہے پہلے کے پی کے جا کر بیٹھ گئے ایک مہینہ وہاں سے پچیس مہین کے بعد جا کر کے پی کے بیٹھ گئے چند روز پہلے اسلام آباد آئے لیکن اس سے پہلے زمانت کروائی اب زمانت بھی باقی دس دن ہے زمانت کے تو دس دن اور عیشی مار لیں گے زمانت کروائی زمانت کروانے کے بعد بھی یہ تسلی کی کہ کوئی اور مقدمہ نہیں بنا یا کوئی گرفتاری نہیں ہوگی تو اس وقت تک اپنے بنی گالا کے اندر کنونشنز کرتے رہے پھر شاید بنی گالا کے اندر اخراجات کم ہو گئے کچھ ہوا پھر کیپی کے ہاؤس آگئے کیونکہ سرکار کا پیسہ لگتا ہے سرکار کے پیسے پر کیپی کے ہاؤس میں دو چار دنوں سے وہ کنونشنز کر رہے ہیں اور لوگوں کو میں منافقت کی سیاست اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں کہ خوف ختم کر دو خوف ختم کر کے نکلو بھائی آپ بے خوف ہو کے سامنے آگے تو لوگوں کو خوف ختم ہوگا میں نے اس لیے پہلے بھی بہترمہ بینے دید بھٹو شہید کی مثال دی تھی کہ جب ان کے اوپر حملہ ہوتا ہے 18 اکتوبر کو کارساز کا تو وہ گھر بیٹھ نہیں جاتی وہ ان کو سیکیورٹی میں بلاوال ہاؤس پہنچایا جاتا ہے وہ وہاں سے نکل کر ہسپتال پہنچ جاتی ہیں وہ اس کے بعد ان کا کوئی جلسہ منسوخ نہیں ہوتا وہ میدان میں ہماری لیڈر جو ہے وہ تو ڈر نہیں رہی وہ تو میدان میں کھڑی ہوئی ہیں تو اس لیے جالے اپنا میدان میں کھڑے ہوتے تھے اور اس لیے عمران خان صاحب کے لاؤنگ مارچ پر لوگ نہیں نکلے کیونکہ عمران خان صاحب تو خود تو آسمان پر کھڑے ہو جاتے ہیں یا ہیلیکوپٹر کے ذریعے آ رہے تھے یا پھر گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالتوں کے چکر کاٹ رہے ہیں تو لوگ کیوں عمران خان صاحب کے لیے آ کر میدان میں اترے تو اس لیے میں بار بار کہہ رہوں گے منافقت کی سیاست عمران خان صاحب کی اچھا اب ایک اور منافقت والی سیاست عمران خان صاحب کی آج کل مونسلائی کے اوپر جو مقدمہ پنجاب حکومت نے کیا ہے افائیے نے افائیے نے کیا ہے اس پر عمران خان صاحب جو ہیں ان کی پوری کی پوری پارٹی چیخ رہی ہے کہ یہ انتقام ہے یہ ہے وہ ہے یہ مقدمہ وہی ہے جو عمران خان صاحب کے دور میں جس کی تحقیقات ہوئی تھی اور یہ وہی معاملہ ہے جس معاملے پر آپ کو یاد ہوگا کہ مہر بخاری کے پروگرام میں پروی جلائی نے کھل کر بات کی تھی جس میں انہوں نے نیپی آشپیہ بدلنے کی بھی بات کی تھی پروی عمران خان صاحب کی انہوں نے کھل کر کہا تھا کہ جی عمران خان صاحب ہمیں ایک آ کر ترلے کرتے تھے اور بلیک میل کرنے کے لیے مونسلائی کی گرفتاریوں کی تیاریاں کر رہے ہوتے تھے یعنی ابھی میرے پاس بیٹھے ہیں اور کہتے ہیں کہ جی چوچ صاحب آپ ساتھ چلیں یہ کریں وہ کریں اور پھر وہاں سے نکل کر کہتے ہیں کہ مونسلائی کو گرفتار کر دو یہ عمران خان صاحب کا کردار تھا تو وہ علا مقدمہ جو اب بنایا ہے افائیہ نے بنایا ہے ظاہر ہے اب وہ تار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ پروی جلائی صاحب نے پنجاب کو مفلوج بنایا ہوا ہے تو پروی جلائی صاحب کو مفلوج بنانے کے لیے جس توتے میں ان کی جان ہے اس کو قابو کریں تو میں نے اس کو پہلے بھی لوگ میں کہا ہے انتقام ہے لیکن میں صرف اس مقدمے کی حقیقت بتا رہا ہوں کہ وہ مقدمہ عمران خان صاحب کے دور کا ہے وہ معاملات عمران خان صاحب کے دور میں جن کے ذریعے عمران خان صاحب پروی جلائی کو بلیک میل کر رہے تھے اور اب انہی معاملات کی مضمت کر رہے ہیں اسی لئے میں نے کہا تھا منافقت کی سیاست اب تک کیلئے اتنا ہی اللہ حافظ